سڑک پر دکھتی جلی ہوئی گاڑیاں برباد امارتیں اس حملے کی داستہ بیان کر رہی ہیں جس نے اسرائیلی سینہ کو بڑا جھٹکا دیا ہے دراصل اتری اسرائیل میں تباہ ہو چکی ان امارتوں کے پیچھے حضب اللہ کا اسرائیلی سینہ پر ہوا حملہ ذمہ دار ہے خود اسرائیلی سینہ نے بھی اپنے اوپر ہوئے اس حملے کو سہی ٹھہرایا ہے اسرائیل کے مطابق حملہ اتنا بھیشن تھا کہ ایک جھٹکے میں اس کے چودہ سینکوں کی موت ہو گئی تو کئی سینک گھائل ہیں خود ایران سمرتد حضب اللہ سنگٹن نے حملے کی تصویروں کو دنیا سے ساجہ کیا اس بیج حضب اللہ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ اتری اسرائیل میں موجود سینے ٹھکانوں پر کیے گئے ہیں دوسری طرف اس حملے کے جواب میں دکشنی لیمنان کے اندر اسرائیلی سینہ نے بھی کئی حملے کیے ہیں اس حملے سے الگ ایک حملہ وہ بھی ہے جو غازہ کے رافہ علاقے میں اسرائیلی سینہ دوارہ کیا گیا حماس کے لڑاکوں کو نشانہ بنانے کے نام پر کیے گئے حملے میں پندرہ عام لوگوں کی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ مرنے والوں میں کئی بچے بھی شامل ہیں حالات یہ ہیں کہ آج یہاں رہنے والے لوگ اپنی موت کا انتظار کرنے کی بات کہہ رہے ہیں ویسے آپ کو بتا دیں اس ید میں قریب چوتیز ہزار فلسطینی ناغریکوں کی موت ہو چکی ہے اور قریب دس لاکھ لوگ بے گھر جیسی زندگی جینے کو مجبور ہے اس بیچ ایران کے ساتھ بھی اسرائیل کا برطہ دناو پوری دنیا کے لیے نئی چنوٹیاں کھڑی کرتا دکھ رہا ہے بھی اورடு پور گریم تاغ